بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی جڈ پٹ بہت ہی آسانی سے بن جانے والی ریسپی لے کر آئے ہیں اس ریسپی کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہیں تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون بونے ہوئے چینے ہیں ان کا ہم پاودر بنا لیتے ہیں یلے ویورز یہاں پر چنوں کا پاودر بن چکا ہے اور اب ہم لیں گے آلو یہاں پر تقریباً دو بڑے سائز کے آلو ہیں ان کو اچھی طرح سے دو کے بوائل کر لیا ہے اور اب ہم ان کو میش کر لیتے ہیں آپ چاہے تو میشر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ان کو ہاتھوں کی مدد سے کریں گے یہ بہت اچھی طرح سے یہاں پر میش ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پر آلو بہت اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی چیزیں یہاں پر سب سے پہلے اس میں جائے گا پیاز تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سوون پیاز ہے ہمارے پاس باریک چاپ کی آوا ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہرا دنیا ہے باریک کٹا ہوا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس بنے ہوئے چنے کا پاودر ہے وہ ہم اس میں تقریباً ٹو ٹی سپون ہم اس میں یہ بنے ہوئے چنے کا پاودر ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بنے ہوئے چنے نہیں ہیں تو آپ بیسن کو بھون کے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ پاودر مسالے یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ خشک دنیا پاودر ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرہ دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ کا پاودر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسے اور یہاں پر تقریباً ایک چھٹکی ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر بیٹر ہمارا تھوڑا سا سکت ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ایک ادد انڈا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو پھر سے مکس کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ساری چیزیں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹیپ کی جانب جی ہاں یہاں پر سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے کوکنگ آئل یہ دیکھئے اور تھوڑا سا مکسچر لیں گے ہم اور اس کی یہاں پر ہم ایک بول بنا لیں گے یہ دیکھئے بول ہماری بن چکی ہے اور اس کو یوں کر کے پریس کر دیں گے یہ ہماری ایک ٹکی ریڈی ہو چکی ہے اسی طرح ہم باقی کی ٹکیاں بھی ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر ساری ٹکیاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہیں اور اب ہم ان کو فرائے کر لیتے ہیں ٹکیاں فرائے کرنے کے لیے ہم لیں گے یہاں پر سب سے پہلے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے تقریباً 2-3 ٹیبل سپون ککنگ آئل ککنگ آئل کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے گرم کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ککنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اس کو ہم پین میں پھلا دیں گے اور اب ہم اس میں ڈالتے جائیں گے یہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں ٹکیاں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ گرم ککنگ آئل میں آپ نے اس کو ڈالنا ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے چپک جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح ون بائی ون ہم اس میں ٹکیاں ایڈ کرتے جائیں گے اور یہاں پر فلیم کو کر دیں گے میڈیم تاکہ ہمیں ایک جیسا کلر مل سکے یہاں پر تقریباً ایک منٹ تک تو ہم ان کو بالکل بھی نہیں چڑھیں گے ایک منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم ان کی سائٹس کو چینج کرتے رہتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے اور دیکھئے کتنا خوبصورت سا کلر آ چکا ہے اس میں یہاں پر ویورز آپ سبھی دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر آپ لوگوں نے ضرور کلیک کرنا ہے اس سے ہوگا یہ کہ ہم جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھانکیو سو مچ نوازی شہجی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک اینام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا تو آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ دیکھئے ایک منٹ دوسری سائٹ کو بھی ہو چکا ہے اور نیچے سے بھی کلر چیک کر لیتے ہیں کیسا آیا ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ ڈارک کلر آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں کلر مل چکا ہے اس کا اور اب ہم اس کو نکال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے تقریباً یہاں پر بھی ایک سے ڈیڑھ منٹ ایک سائٹ لے گی اور ایک سے ڈیڑھ منٹ دوسری سائٹ لے گی اور پھر ہم ان کو بھی نکال لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی بنی ہے تو یہ لے ویورز ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پانچ منٹ میں ہم نے ٹکیاں تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں یہ دیکھئے کتنی زیادہ مزے کی بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی اسی طریقے سے ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ